نمسکار دوستو میں ہوں پرشان شرمار آپ دیکھ رہے ہیں ون انڈیا اگلے سال ہونے والے آئی پیل 2022 کے لئے اب جلد ہی ٹیموں کو اپنے ریٹین خلاریوں کی سوچی 30 نومبر تک آئی پیل کی گورننگ کاؤنسلنگ کو سوپنی ہے تاکہ وہ ریٹین اور ریلیس کیے ہوئے خلاریوں کی لسٹ جاری کر سکے میگا آکشن کو لے کر پہلے سے ہی کافی چرچہ کا محول بنا ہوا ہے جس میں گھی کا کام کیا ہے پنجاب کنگز کے کپتان اور سلام بل لباس کیل راہل نے جنہوں نے آئی پیل میں ٹیم بدلنے کا فیصلہ کیا ہے اور نئی فرنچائزی کے ساتھ جڑنے کا من بنا لیا ہے سوتروں سے ملی خبر کے انوصار کیل راہل نے پنجاب کنگز کی ٹیم چھوڑنے کا من بنا لیا ہے جس کی چرچہ کافی سمیہ سے چلی آ رہی ہے کیونکہ پنجاب کنگز کافی خراپ ردرشن کر رہی ہے اور ان کے یوگدان کے بعد بھی پنجاب کی ٹیم آئی پیل میں اچھا پردرشن نہیں کر پا رہی ہے اب اندر کی خبر سامنے آئی ہے کہ آئی پیل دوہزر بائس میں پہلی بار شامل ہو رہی لخنو کی ٹیم کی کمان کیل راہل کو سوپی جا سکتی ہے آپ کو بتا دے کہ لخنو اور احمد آباد کو اگلے سال آئی پیل میں جگہ ملی ہے جس میں لخنو کی ٹیم کی نظر بھارت کے سٹار خلاڑی کیل راہل پر رہنے والی ہے اس کے علاوہ دلی کیپٹلز کی طرف سے شریح سیئر بھی ٹیم چھوڑنے کا من بنا چکے ہیں اور اس کے پیچھے کی وجہہ رشپند کا بطور کپتان ٹیم کی کمان سمحلنا ہے سوتروں کے انصار شریح سیئر ٹیم کی کپتانی کرنا چاہتے تھے لیکن فرنچائزی رشپند کے ساتھ ہی آگے بڑھنا چاہتی ہے جس کے چلتے ائیر اور فرنچائزی کے بیچ بات نہیں بن سکی اور دلی کیپٹلز ائیر کو ریلیز کرنے کے لئے تیار ہو گئی ہے اب دیکھنا ہوگا کہ ائیر پر کس ٹیم کی نگاہیں رہنے والی ہے باقی کی تمام خبروں کے لئے آپ بن رہیے ون انڈیا کے ساتھ